ہم لاتے ہیں top news, آپ کے فیورٹ talk shows اور unlimited entertainment صرف youtube پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری latest videos کے بارے میں update جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا اگر پچھلے کچھ دنوں کے اندر اندر بہت سے لوگ expose ہوئے اور ایکسپوز ایسے ہوئے اور اتنی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے کہ سمجھ آگی سب لوگوں کو کہ کون کتنے پانی میں ہے کہا جانا سٹیٹمنٹس دینا میڈیا کے سامنے آ کے سٹیٹمنٹس دینا یا آفیسز میں بیٹھ کے بتانا کہ جناب ایسے ہو جائے گا یا ویسے کر دیا جائے گا پریکٹیکلی جب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا پریکٹیکلی جب کرنا پڑتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جناب کتنے کمپیٹنسی ہے لوگوں کے اندر کتنے کمپیٹنٹ ہیں لوگ جب اسیمبلیز میں بیٹھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ذرا ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ پلندے آ جاتے ہیں اور اس کے اندر جناب چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ویڈال ڈیو رسپیکٹ میجورٹی جو پولٹیشنز ہے اس کو پڑتے تک نہیں ہیں اور اس کو جناب کہتے ہیں جی بالکل مان لیا ہاتھ کھڑا کر دیا اور جناب the eyes have it اور اس کے بعد وہ چیز پاس ہو جاتی ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا اس کی سمجھ نہیں آتی ہے پتا اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑڑ ہو جاتی ہے احسن اقبال صاحب بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں اور جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بڑی اچھی جگہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن کچھ عصہ پہلے تک وہ کہتے رہے جناب کہ تین گھنٹے میں سب کو جناب وائپ آؤٹ کر دیں گے یہ جو بیٹھے ہوئے دھرنے والے ان کو جناب تین گھنٹوں میں وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی جرنیلوں کو بھی وہ آج کل کہہ رہے ہیں جناب کہ آئیں میرے ساتھ مذاکرہ کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور جرنیلوں کو مذاکرے کی دعوت دینا اس لور پہ جنرل تارک کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے جناب کہ جنرل تارک صاحب کو وہ کہتے ہیں جناب کہ آئیں میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھیں ٹاک شو کریں اور میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی اگر جنرل تارک نے غلطیاں کی ہیں تو میرے خیال میں احسن اقبال صاحب آپ انٹیریر منسٹر ہیں آپ انہیں عدالت میں لے جائیں ان کو جناب ان پہ کیسز کر دیں اور اسی طرح اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ سارا چیزیں جو ساری مسئلے مسائل ہیں ان کو سوٹ اوٹ کرنا ہے ٹی وی پہ میرے خیال میں کوئی اچھا نہیں ہے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں جنرل تارک نے تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں ان کو عدالت کے کٹیڑے میں کھڑا کریں اور ان کو بوچھیں کہ جناب انہوں نے کیا غلطیاں کی سیاستدانوں کا ایک نیا رواج بھی سامنے آ گیا ہے جو جرنیل ریٹائر ہو جاتے ہیں ان پہ جناب تنقید شروع ہو جاتی ہے جب تک جرنیل وردی میں ہوتا ہے اشاروں کناروں میں تنقید ضرور کی جاتی ہے پولٹیشنز کی طرف سے لیکن جب ریٹائر ہو جائے وردی اتر جائے تو پھر اس کی سختی آ جاتی ہے پھر سب شیر بن جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں جو ہیں احسن اقبال صاحب نے ٹھیک بھی کی ہیں وہ کیا ٹھیک کی ہیں باتیں وہ جنرل تارک کے حساب سے تو میرے خیال میں وہ ان کی رائے ہے جنرل تارک صاحب نے ان کا جواب بھی دے دیا ہے اور جنرل تارک صاحب نے کہا ہے جناب کہ آپ عدالت میں لے کے جائیں وہاں پہ جا کے بات کریں اور ویسے بھی میں مذاکروں شکروں میں نہیں آ سکتا لیکن اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے میں کلپ دکھانا چاہوں گا جس پہ بہت شور مچتا رہا ہے جناب کہ اپوزیشن بھی شور مچاتی رہی کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا یہ سب حکومت کا مسئلہ ہے حکومت نے سارا کام غلط کیا لیکن آج احسن اقبال صاحب نے ایک پردہ تھوڑا سا اٹھایا ہے ایک ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے جس میں سارے لوگ بے نکاب ہو جاتے ہیں ذرا چھوڑا سا کلپ دکھائیے پھر میں آگے چلو گی میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کی جماعت اس الیکشن ایکٹ کے تمام عمل کا حصہ تھی جس کے اوپر آج یہ تقریر فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کونسی انٹرنیشنل لوگی کے کہنے کے اوپر وہ تبدیلی کی گئی آپ کی جماعت کے چار عراقین اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے اس قانون کو ترتیب دیا جناب عمران خان صاحب آپ کے کسی رکن نے کسی مرحلے کے اوپر کوئی ایسی ترمیم یا کوئی ایسی تجویز نہیں دی جو ختم نبوت کے انوان کے حوالے سے کسی تبدیلی کے لیے مطالبہ کرتی ہو ایسے نقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے چار عراقین شامل تھے اس میں اور پھر اس پہ جناب اتنی زیادہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ کوئی ہو صرف میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں بات وہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے ایسے نقبال صاحب نے بھی اگر کوئی غلط بات کی ہے تو میں ان کے خلاف بات ضرور کروں گا اور ان کو کوشش کروں گا اگر ان کو درست کروں میں اتلیس یہ کر سکتا ہوں کہ اس کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں لیکن اگر اگر ایسن اقبال صاحب نے کوئی بات ٹھیک بھی کی ہے تو پھر اس کو بھی سامنے رکھنا میرا فرض بنتا ہے میرا پینل جو ہے اس میں آج موجود ہے عثمان ڈار صاحب پی ٹی آئی سے نگت اور اگزئی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ابھی تک اور نسرت سہر عباسی صاحبہ مسلم لیگ فنکشنل سے بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ تو تشریف لائے میں شروع کرنا چاہوں گا نگت اور اگزئی صاحبہ سے جناب یہ اتنا شور مچایا گیا اتنا جناب یہاں پہ تنقید کی گئی کہ جناب یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اور حکومت کمزور ہے ٹھیک ہے حکومت کمزور ہے اس میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے ہمیں بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بل کی بات آتی ہے الیکشن ریفارمز کمیٹی میں جب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں تو چار لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آج بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت جی یہ کمیٹی بنی اور اس وقت جو جو لوگ بھی اس میں شامل تھے اگر ان کی نظر میں یہ چیز اس وقت اگر نہیں آسکی میں سب کو بلیم نہیں دے ہو رہی ہوں بلکہ سب کی بات کر رہی ہوں لیکن جب یہ پارلیمنٹ میں آتا ہے اور پھر جب سینٹ میں آتا ہے ایک منٹ میں ہے ایک منٹ ایک منٹ نظر میں سے کی نہیں گزری اس وقت پڑھتے نہیں ہیں یہی بات میں بار بار کر رہا ہے اس وقت پڑھا نہیں جاتا سارا مواد جو دیا جاتا ہے یہ کیا دیکھیں یہ اقرار اور حلفن میں شاید کچھ ایسی بات ہو گئی ہے کیوں اقرار اور حلفن جو ہے حلفن کو اقرار میں تقدیل کیا گیا ہے کیسے کمیٹی میں یہ ساری چیزیں سامنے نہیں تھی اس میں کیا دیکھیں اس وقت حلفن اور اقرار کو حلفن ایک ہی چیز ہے کہ میں حلفیا بیان دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اقرار کبھی وہی میں مطلب وہی سمجھتی ہوں کہ اقرار کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس وقت اگر کمیٹی کے تمام لوگوں کو یہ چیز اگر صحیح طریقے سے ان کی نظر سے نہیں گزری یعنی وہ اس میں وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں گزری لیکن جب اعتراض ہوا جی کیوں نہیں گزری نگت صحبہ دیکھیں اقرار اور حلفن میں کوئی اتنی تمیز نہیں کر سکتا اب میرے سامنے ایک چیز آج ہے اور اس میں یہ کہے کہ آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ آپ کی طرف سے اب جیسے مجھے آپ یہ کہیں کہ آپ جی کہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جو ہے تو وہ مانتی ہیں میں کہوں گی ہاں میرے بال بچے ان پہ قربان میرے ماں باپ ان پہ قربان میری جان ان پہ قربان میں مانتی ہوں اور حلفن جو ہے اگر حلفن کی بات بھی ہوگی تو میں تب بھی یہی بات کروں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت نہیں گزری تو جس وقت سینٹ میں اس پہ اعتراض ہوا تو وزیر محصوف نے اس اعتراض کو مسترد کیا بات آتی ہے پارلیمنٹ پہ نہیں تو وات اپاوٹ ڈا کمیٹیز کمیٹیز بیٹھ کے کیا کام کرتی ہیں کمیٹیز بیٹھ کے کیا کام کرتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوتی وہاں پہ بات کیوں نہیں نکالی جاتی کہ جناب اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں یا اس کا ایک ہی مطلب ہے اقرار کا یا ہلفن کا اس وقت بیٹھ کے یہ پروز اینڈ کونس کیوں نہیں ڈسکس کیے جاتے ہیں انسٹیٹ کے آپ جا کے بات کمیٹیز کا فائدہ کیا چلیں اس کا بھی بتا دیتیوں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوں جیسے اب میں نے کہا کہ میجھے ہلفن یا اقرار اگر میرے سامنے کوئی رکھ دے تو اس کو میں اتنا لائٹ ہی لوں گی لیکن مذہبی جماعتیں چونکہ اس میں مذہبی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی ایم آئی رائٹ جی بالکل ٹھیک ہے ہلفن اور اقرار میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس پہ اس کمیٹی میں کیوں بحث نہیں ہوئی اس وقت جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس وقت بیٹھ کے وہ کیوں نہیں اس پہ ڈسکشنز کرتی اس کو کیا وہاں پہ بیٹھ کے کیا وہاں پہ چاہ پھی نہیں آتی لیکن دیکھیں میں نے آپ کو دیکھیں اگر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے اگر اس میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ موجود تھے وہ لوگ کوئی ایچی سن کا پڑھا ہوا ہے کوئی کسی اور انگلیش میڈیم کا پڑھا ہوا ہے ان کو اگر ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اقرار اور حلفن میں کوئی تمیز کر سکے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں حلفن کو اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھتی ہوں اقرار کو سمجھتی ہوں چلے اس میں اگر کوئی وہاں پہ غلطی ہو گئی ہے تو مذہبی جماعت تو پورے سینٹینس کو سمجھتی ہے نا سب سے پہلے تو آپ مولانا فضل رامان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے لے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ترمیم کوئی نہیں ہوئی اچھا چلو پھر اس کی دوسری سٹیٹمنٹ کو لے لے اچھا پھر اگر تیسری کو لے لے پھر ان کے چوتھے بیان کو لے لے مذہبی چار جماعتوں کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی جماعت اسلامی وہاں پہ موجود تھی بولانا فضل رامان صاحب کی جماعت وہاں پہ موجود تھی یہ سب سے بڑا ایشو تو ان کو اٹھانا چاہیا تھا اور دوسرے لوگوں کی کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو پھر اگر ایسے کہا جائے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا میں سب کا نام لے رہا ہوں جتنے لوگ کومیٹی میں موجود تھے چاہے وہ اپوزیشن کے تھے چاہے وہ گورنمنٹ کے تھے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے تھے وہ سب لوگ جو ہے ایک تو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ کچھ انگلیش میڈیم لوگ تھے ٹھیک ہے جی انگلیش میڈیم سکولوں کے پڑھے میں ایک ہے انگلیش میڈیم کے پڑھے میں ٹھیک ہے کوئی اس میں اچھی بات ہے میری بھی اردو بڑی کمزور ہے اس لیے کہ میں بھی انگلیش میڈیم کا پڑھا ہوں لیکن پوائنٹ ہے کہ جب کمیٹی میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس میں تھوڑو قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ یہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے تو پھر ان کمیٹیوں کا فائدہ کیا ہے کیوں نصرت سیر عباسی صاحبہ ان کمیٹیوں کا فائدہ ہے کچھ جی مباشر صاحب کمیٹیز کا بول اگر آپ رولز آف پروسیجور میں دیکھیں تو بہت اہم ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے لیکن پھر اس میں بھی ہے فرق ہے کہ جو نیشنل اسیمبلی کی کمیٹیز ہیں وہ زیادہ پاور کل ہیں اگر میں اپنی صوبائی کمیٹیز کی بات کروں گی تو ہمیں وہ پاور نہیں ہے جتنی پاور نیشنل اسیمبلی کی کمیٹیز کو ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور وہ آفیسرز کے خلاف یا ایڈمنسٹیٹیو لی ان کے پاس زیادہ پاور ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے پاور نہیں ہیں اور کمیٹی کے پاس بھیجا ہی اسی لیے جاتے ہیں قوانین یا جو نوک پلک درست کرنی ہوتی ہے جو بل کا اسیمبلی میں بیش ہوتا ہے اس میں اعتراضات آتے ہیں تو پھر سا جاتا ہے کہ اس کو کمیٹی کو بھیج دیں کمیٹی میں تمام پارٹیز کے نمائندے کے بیٹھیں گے اور وہ بیٹھ کر اس کی نوک پلک جس کو کہتے ہیں وہ درست کریں گے اور اس کے پاس پھر دوبارہ اس کو اسیمبلی میں لاکر اور اسے پاس کرایا جائے جی یہ ہوتا ہے سو وہی میں بھی پوائنٹ میں ریز کروں کیوں ڈار صاحب اس میں کیا مسئلہ کیا ہے آپ تو ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں لیکن پھر بھی آپ سارا دن سیاستدانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سیدھی اور سیمبل سی بات ہے کہ ایک سیٹرڈ ایشو جو اتنے عرصے سے چلتا آ رہا تھا بنیادی سوال یہ ہے کہ کون شخص تھے جنہوں نے اس کی امینڈمنٹ کروائی چاہے وہ کمیٹی کے آگے پیش کی گئی ایک سوال یہ ہے میں آگے آ رہا ہوں دار صاحب میرا question یہ ہے دیکھیں جیسے نصر صحر عباسی صاحبہ کہہ رہی ہیں نگت اور اگزی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب کمیٹیاں بنی ہیں کمیٹیاں جو بنی ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہے نوک پلک ٹھیک کرنا جیسے نصر صحر عباسی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس کو thoroughly discuss کریں ایک ایک point پہ discussion ہو سب discussion ہو تو اس پہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں لیکن پھر اگر وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تو پھر what's the use of all these committees دیکھیں جہاں تک پی ٹی اے کی بات ہے میں people's party ہیں ان دیگر جماعتوں کی بات نہیں کرتا ہمارا principal stand آج بھی یہی ہے اور سادہ سی demand ہے کہ آپ وہ جو meeting minutes ہیں وہ اس amendment کے جو electoral response committee ہیں public کر دیں وہاں meeting minutes بھی ہوں گے ویڈیو recording بھی ہوگی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے public کریں ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس committee میں پی ٹی آئی members جس وقت بھی بیٹھ کے سارا process discuss کر رہے تھے اس میں یہ oath change کی بات discuss نہیں کی گئی اور دوسرا یہ بات جو یہ جو drag کرنا چاہ رہے ہیں سنقبال صاحب ہم نے تو final جو bill تھا اس سے بائیک آٹ کیا ہے ہم نے تو اسے sign off کیا ہی نہیں ہے then آپ کے کون سے چار لاکھ لوگ وہاں پہ موجود تھے جہاں تک مجھے یاد ہے شفقر ممود صاحب تھے عرف علوی صاحب تھے شاید ڈاکٹر صاحب ہاں تھی ڈاکٹر شیری میں جا رہی اور چوتھے شاید اب مجھے exact چار members کا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پھر بات ٹھیک کریں اب دیکھیں میں آ رہا ہوں اصل بات پہ جو میں آنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ amendment کے دو فیز ہیں ایک pre amendment ہے ایک post amendment ہے ہم نے تو پوری overall situation پہ بات کرنی ہے نا ایک چیز کو لے گئے نہیں ہم نے بیٹھ جائے نا جی کہ اب سب کوئی پکڑ لیں پہلے میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ کسی کے کہنے پہ تو یہ اوٹھ میں تبدیلی آئی نا یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ کسی نے تو اس میں چھیڑھانی کی ہے نا وہ درنے والے بھی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے راجہ زفرالحق صاحب کی بھی رپورٹ اسی بات پہ بنائی گئی تھی یہ نہیں کہا گیا تھا جنٹ یو تینک تارک مشیر چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تارک مشیر چیمہ صاحب don't you think کہ کمیٹی کی حد تک اگر میں بات کرو میرے سوال یہ ہے کمیٹی کی حد تک اگر میں بات کرو تو وہاں پہ تو ہر قسم کی رپریزنٹیشن موجود تھی تو اس حد تک اگر میں بات کرو تو وہاں پہ تو پھر سب پہ بلیم جاتا ہے صرف ایک انٹیٹی پہ یا ایک الیمنٹ پہ تو بلیم نہیں کہا جا سکتا نا ہے کہ جی انہوں نے غلطی کی یہ تو پھر سب وہاں پہ موجود ہے ہر قسم کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ موجود تھی کیوں چیمہ صاحب اکیڈیمکلی تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن نوبل پروسیجر کمیٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ ایک میمبر ایک پارٹی ہے یا ایک انڈیویجیول ہے اگر وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہا وہ اپنا ایک نوٹ دیتا ہے کہ بھائی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یا ادھر بھائی جی اگر وہ سمجھتا ہے کہ دی چیرمن اپ دی کمیٹی بہت ہی بائیس ہے تو وہ پھر واق آؤٹ بھی کر جاتے ہیں میمبرہ اچھا اب بات بات اصل میں اس سارے اشیر انڈیس پرٹیکلر کیس کسی نے واق آؤٹ کیا جیسے ڈار صاحب کہہ رہے کہ منٹس آب بیٹنگ پرانٹ کرنے امیمبر ایس کمیٹی امیمبر ایس کمیٹی امیمبر ایس کمیٹی امیمبر ایس کمیٹی میں پروسیجر کی بات دی آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کمیٹ لیبل کے اوپل اس طرح کی بدماشی کی جاتی ہے یا تخریب کاری کی جاتی ہے یا کوئی کانسپیرنسی پلان کی جاتی ہے تو وہ کمیٹیز و امیٹیز کو وہ لوپ میں نہیں لاتے رانہ صاحب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی جورت میں کہہ رہا ہوں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جتنے ممبران اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے ان کی جورت نہیں ہو سکتی کہ ان کے آگے یہ چینج پلان کریں آخر ہم سب مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے رانہ صاحب ایک مطلب ایک وٹس ایپ پہ اچھل ایک میسج جل رہا ہے غازی علم دین شہید کے حوالے سے کہ اس نے کہا جج صاحب آپ توہینے عدالت برداشت نہیں کرتے اور مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں توہینے عدالت برداشت ہوں جی وہ مولی کا ہو جی وہ کاف کا ہو جی تی آئی کا ہو جی تی پرس پارٹی کا ہو یہ ٹوٹل پلانٹ ٹھنگ تھی راجہ زفر علاق صاحب کی رپورٹ رانہ صاحب اگر یہ پہلے دن مندل اچھا مجھے آپ یہ بتائیں ایک کومنٹ سینس کی بات ہے ایک کمیٹی بناتی ہے گورنمنٹ کومنٹ خوش کمیٹی بناتی ہے اپنے ہی آدمی پر مجتمع اس کی رپورٹ لے کر بیٹھ کی چیما صاحب مجھے ایک سوال کا جواب اگر مل جائے کسی سے بھی سارے پینل جو بیٹھا ہوئے یہاں پہ کوئی دینا چاہے جواب مجھے دیجئے اس ساری جو بھی غلطی ہوئی یا انٹینشنلی کیا گیا یا سب کچھ میں اس بحث میں نہیں پڑتا لیکن مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ اگر انٹینشنلی کیا گیا تو کس کو فائدہ پہنچانا تھا دیکھیں اگر حکومت نے انٹینشنلی یہ سب کچھ کیا تو پھر کس کو فائدہ پہنچانا چاہیی تھی بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر میرے میں تو یقین کریں رانہ صاحب very honestly speaking مجھ میں تو یہ جولت بھی نہیں کہ میں ان کو یہ کہوں کہ انہوں نے بھی یہ مضموم حرکت انٹینشنلی کی ہوئی very honestly speaking so you think innocently کیا ہے انہوں نے چیما صاحب نہیں innocently نہیں ہوئی اگر innocently نہیں ہوئی چیما صاحب تو پھر کس کو فائدہ پہنچانا تھا اپنی ذات کو میں تو آپ کو ایک اخلاقی طور پر ایک بات بتا رہا ہوں رانہ صاحب کہ انٹینشنلی کی بات اتنی بڑی بات میں کسی مسلمان کے اوپر ایک کتنا بڑا بلیم لگانوں یہ بھی جولت نہیں پکڑ رہا میں اور نہ پکڑ سکا ہوں پچھلے اتنے دنوں میں لیکن بات یہ ہے کہ یار اتنی بڑی بات منسٹر لا منسٹری سے ویٹ ہوتی ہے ایک commandment ایک commandment لا منسٹری میں draft ہوتی ہے ویٹ ہوتی ہے cabinet میں جاتی ہے یار ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا اچھا what was the intention کیوں intention تو یہ دیکھنا intention تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں نا اب زہد آمد صاحب کو ان کے قریبی الکے کہہ رہے ہیں کہ ایک board بنایا گیا وہ علم اکرام جو ہیں وہ جو وہاں پر دھرنے والے جو بہتے ہوئے تھے حضرات اور باقی جو علم اکرام ہیں اب وہ دیکھیں ایک بات پوچھنا تھا اور پاکستانی ہر مسلمان کا حق کہنا کہ یار وہ ریپورٹ راجے زفر لقوانی ریپورٹ تو سامنے لے ہو وہ شہباز شریف صاحب کی تقریب کہا جائے گی کہ میں قائدہ موطلم سے کہا ہے کہ اس مزید کو کان سے پکڑ کر باہر پھینک دو کہا جائے گی وہ سمیچ صحیح بات اچھا مجھے ڈار صاحب آپ بتانا چاہیں گے کہ اس کے انٹینشنز کیا تھے موٹفز کیا اس کے انٹینشنز پوری قوم کے سامنے ہے رانہ صاحب نہیں وہ اگزیکٹلی بتائی اگزیکٹلی یہی ہے کہ یہ انتشار اور انعار کی چاہتے تھے پاکستان میں ایسے حساس ایشو کو چھیڑنا جس کے ساتھ تمام بیس کروڑ کے بیس کروڑ عوام جڑے ہوئے ہیں جس عقیدے کے ساتھ کوئی تک نہیں تھا اور بعد میں جس طرح یہ سارا پروسس چلا آپ نے دیکھا بیس بائیس دن جو پورا ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا تھا پنجاب سے شروع ہوتا ہے اور ان کو بیڑا جاتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھلانا تھا پچھے نہل نواز شریف ہیں نہیں انتشار پھلانا تھا انتشار پھلانا انعار کی پھلانا اور پورا ڈراما رچایا گیا ٹو فورٹی فائیو کے تحت انہوں نے فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کہیں وہاں کچھ ہو جائے پھر عدلیہ کی یار میں آپ کے جو نہل وزیرے داخل ہے وہ چھپے رہے ہم تو اپریشن کرنا نسو چاہر باسی صاحبہ صرف سارا گورنمنٹ پھلان ہے اجیکٹیوز گورنمنٹ کے یہ تھے کہ انتشار پھلائے جائے دوئیو اگری بیٹس پوائنٹ جو ڈار صاحب ریز کر رہے ہیں دیکھئے مباشر صاحب جیسا تاریخ سیما صاحب نے کہا کہ کمیٹیز نے یہ سب کچھ ہوتا اس کے بعد یہ کمیٹی سے نکل کے پھر لاو مینسٹر کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ کر اس پر ڈرافٹ بھی ہوا تو حیرت کی بات اسی پر ہو دیئے اور سوال بھی یہی اٹھتا ہے کمیٹی میں تجھے کیس ہوئی تو اس کے بعد بھی تو کئی مراحل سے غزر کے پھر وہ ایوان میں آیا نا But what were the objectives دوسر سہر باسی صاحبہ یہی ہے کہ یہ غلطی ہے اگر غلطی ہے تو پھر اس کو اس کو کیا کہیں گے جان بوچ کر کی گئی غلطی ہے مذہب سوال یہ اکتا ہے کہ اگر یہ غلطی ہوئی تو کیا جان بوچ کر اور پھر How would you take it How would you take it یہ غلطی ہوئی innocent غلطی تھی intentionally کی گئی How would you take it Innocent تو نہیں کہوں گی Innocent اس لیے نہیں کہوں گی اس لیے نہیں کہوں گی Innocent کے ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی بار اقتدار میں آئی ہو یہ پارٹی یا پہلی بار ایسے غزراء تو اس ان مراجز تو یہ جان بوچ کے کی گئی آپ یہ کہہ رہی ہے جان بوچ کے کی گئی ہاں کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی مطلب legislation کمیٹیز میں بیٹھنا ڈسکس کرنا کسی بھی آمینمنٹ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ان ایکسپیڈینس یا کچھ ایسا ہو اکی so what you mean to say is کہ یہ یہ انوسنٹی نہیں ہوئی یہ جان بوچ کے ہوئی دیکھیں وہی بات کروں گی جس کی وجہ سے پھر تارے مراحل آگے نراب ہوئے اور پھر سنبھالنا مشکل ہو گیا ایک تو یہ معاملہ ایسا ہے مبشر صاحب کیس پر جیسے تیما صاحب کہہ رہے ہیں تارک صاحب کیس پر بات کرتے وقت ہزار بار بندہ سوچتا ہے اور یقین مالیں بینگا مسلم بڑا بہت بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑا اور میں تو نے نہیں چاہ رہی کہ اس پر زیادہ ملکل صحیح کہہ رہی ہے ملکل درست فرما رہی ہے مذہباً بھی ہم لوگوں کے پاس مذہباً بھی اس چیز کو سوچتے وقت کہتے وقت ہم نے کہتے کہ کل ایسا جملہ نہ نکل جائے خدا نہ خواستہ کچھ ایسی بات نہ ہو جائے کہ دنیا اور آخرت میں پکر ہو جائے ملکل صحیح آپ نے ملکل صحیح آپ نے نگت بھی آپ اتفاق کرتی ہیں جو یہاں پہ پینل کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے سیزنڈ یہاں پہ پولٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے مراحل سے ساری چیزیں گزری تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انوسینٹلی ہوئی ہو یہ چیز آپ کیا کہتی انوسینٹلی ہوئی یا انٹینسنلی ہوئی اور اگر انٹینسنلی ہوئی تو دیکھیں جی اس پہ ابھی میں ذرا بات کروں گی کہ آپ نے جو پہلا وہ کمیٹی میں الجا دیا تھا تو اس جیسے اگر ڈائریکٹ یہی اگر آپ اس ڈسکیشن کی طرف آتے تو سب لوگ شاید کھل کے بولتے ہیں میں سٹیپ با سٹیپ جانا چاہتا ہوں بات یہ جی بات یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ان سے ہوا ہے اس میں اس کا جو کاز ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ پاناما کو دبانے کے لیے جو پاناما کے بعد جو تمام چیزیں باہر آئی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے حل کرتے ہیں صرف پارلیمنٹ میں آتے ہیں صرف آپ یہ کہنا تو نہیں چاہ رہی کہ بیلکل ہے بیلکل ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملک میں ایک انارکی پھیلے اور ملک میں خانہ جنگی ہو اور اس کے بعد وہ سیاسی شہید بننا چاہتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے عدلیہ اور آفاج پاکستان دیکھ لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی رانا صاحب وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کو اس طرح چورائے پہ بیٹھ کے بھی اس معایدے کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بھی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا یا پہ لوگوں کو لانا چاہیے تھا یہ پارلیمنٹ میں حال ہونا چاہیے تھا اور اس میں باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ کے سٹیک ہولڈرز کے بھی سائن ہونے چاہیے تھے لیکن نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اور وہ خود ہے مجھے بتائیں چھ سات دن سے نہ تو ٹویٹ یہ لوگ آپ کو اب کہاں چھپاتے پھریں گے اگر یہ معاملہ نزاکت سے حال نہ ہوتا اور ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے اور اس کے بعد بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سب کچھ ہوا اور یہ سب کچھ سارا پھیل گیا اور جو رول تھا جو لوگ حضرات نکلے تھے روڈوں پہ ان کا جو رول تھا اور اس کو اگر کرب نہیں کیا جا سکتا تھا تو پھر اتنے بڑا بڑی سٹیٹمنٹس دینے کی کیا ضرورت تھی چاہے وہ انٹیئر منسٹر صاحب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دینے کیا ضرورت تھی چھوٹی سی بریک کے بعد پورے پینل اس کنسنسس پہ پہنچا ہے جناب کہ یہ سب کچھ جو ہوا جو سڑکوں پہ لوگ نکلے اتجاج کیا بل کے خلاف نکلے قانون کے خلاف نکلے لاؤ منسٹر کو گھر جانا پڑا اس کے اوبجیکٹیوز تھے اور اوبجیکٹیوز یہ تھے کہ ملک کے اندر انتشار پھلایا جائے سو میں سارے سٹیپ پہ پوچھنے کی کوشش کی چاروں لوگوں سے چاروں میرے جو گیس ہیں کو لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے چراہوں پہ سڑکوں پہ اتجاج ہوئے اور وہاں پہ جناب ایسے امپریشن ملا کہ جناب یہاں پہ پاکستان is not a safe country anymore یہ امپریشن دیا گیا یہ پریسپشن کیا گیا اور یہ تھروں آؤٹ کیا گیا اور یہ پہ بہت سوڑی تیسٹ بچی جیسے تیسٹ کیا جو کمپیٹنسی لیول ہے وہ بہت لو دیکھا گیا بلکہ میں کہوں گا لو کی بھی کوئی ثرڈ فارم ہو تو اس پہ جانا چاہیے کہ کمپیٹنسی لیول بہت لو لو اس تھا کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے جو مظاہرین تھے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت لو لیول پہ دیکھی گئی ساری ایڈمیسٹریشن کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں تھی کرنا نہیں چاہتے تھے یا چاہت تھی یا در تھا یا خوف تھا یا کوئی یہ پوائنٹ ایسا تھا یہ وجہ ایسی تھی جس کی وجہ سے سارے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایڈمیسٹریشن ہو وہ پیچھے ہٹھ کے بیٹھ کی تھی ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ کی تھی یا ایڈمیسٹریشن والے عدیسٹریشن کر رہے تھے چیما صاحب مجھے آپ دیکھو 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 سوال یہ ہے کہ یہ درنا ہو کوئی اور اس قسم کا کوئی مظاہرہ ہو یہ لوگ آخر لاہور سے چلے لاہور سے چلتے چلتے تمام قسم شہر عبور کرتے ہوئے یہ راول پنڈی اسلام آباد پہنچے ان کو کسی نے راستے میں چیک نہیں کیا کسی نے ان کو یہ نہیں کہا روکنے کی کوشش نہیں کی مجھے دو دھرنے یاد ہے دو دار چانہ والا بھی اس کے بعد والا بھی کہ پورے پورا پنجاب صوبہ سیل کر دیا گیا تھا چھوڑے چھوڑے قسموں کو سیل کر دیا گیا تھا کوئی پور چڑھ نہیں تھے جہاں پر چنٹینر نہیں تھے اب باقی یہ ہے کہ ایک انسان شہید ہوا ساتھ ہوئے دس ہوئے چالیس ہوئے کوئی انسانی زندگی کی قیمت ہے ہمارے ہاں کتنے آسانی سے ہم جب یہ مظاہرے کرتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے مجھے وہ بھی زمانہ یاد جب میاں شباز شریف صاحب یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلوس نکلوایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں گھوس جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں توڑ پھڑ کی جاتی تھی کیا آپ کو علم نہیں ہے انسانی پتوں کا کیا ان مظاہرین اس میں اگر دس ہلار لوگ اور قربانی مانگی جاتی لوگوں نے پیچھے نہیں اٹھنا تھا لوگوں نے پیچھے نہیں اٹھنا تھا کیا ریزن اتنا سٹرانگ تھا اس لیے ایڈمیسٹریشن پیچھے اٹھ گی تھی سر دیکھیں ایڈمیسٹریشن نے تو اپنی نلائکی پہ ایک دفعہ نہیں کو دس دفعہ مور سبت کی ہے خود اٹھنی اٹھنی سٹریشن اور اس گورنمنٹ کی اس پر اس بیس بگ آپ کپیسٹی کہہ رہے ہیں اور کپیبیلیٹی کہہ رہے ہیں تو ای بگ سی بگ سی رو اٹھنی بگ سی رو ٹھیک ہے یہ دیکھے نا یہ اب اپنے انٹریر منیسٹر کا حال ٹھیک ہے وہ انٹریر منیسٹر اس طرح بیٹ پہ گیا پہلے بڑھ کے لگاتا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں